اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا بھائی ارشد حسین سید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اتبعو ما اونزل ایلیکم من ربکم ولا تتبعو من دونیہ اولیہ قلیلا ما تذکرون کہ تم لوگ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کو چھوڑ کر منگھڑت پرستوں کی پیروی مت کرو تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی حدیث کیونکہ آپ نے فرمایا میں قرآن اور اس کے مثل کے ساتھ دیا گیا ہوں یعنی قرآن اور حدیث یہ دونوں اللہ کی جانب سے ہے اللہ نے کہا نا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا کی یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یعنی ان دونوں کی پیروی ضروری ہے ان کے علاوہ کسی کا اتباع ضروری نہیں بلکہ ان کا انکار لازمی ہے جس طرح زمان جاہلیت میں سرداروں اور نجومیوں کاہنوں کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی حتیٰ کہ حلال حرام ہونے میں بھی انہی کو سند سمجھا جاتا تھا اس میں روکا گیا ہے ان آیتوں میں مجھے اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ حلال و حرام کا حق صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے کوئی عالم کوئی پیر کوئی مفتی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا لہذا تقلید نہ کرو اتباع کرو جس کا حکم اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد خود جن کی لوگ اتباع کرتے ہیں ان لوگوں نے ایمہ صلف نے جس کا حکم دیا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جس طرح لوگ فوراں مسجد سے بھاگ جاتے ہیں نا بھاگے نہیں وہیں پر بیٹھے رہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے یہ سنت ہے حدیث سنیے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماک بن حرب نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ بیٹھے تھے انہوں نے جواب دیا کہ میں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے جس جگہ آپ نے صبح کی نماز پڑھی ہے جب تک کہ سورج نہ نکل آتا جب سورج نکل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں جمعان جاہلیت کے تذکریں کرتے ہیں اور ہستے رہتے ہیں اللہ کے نبی بھی مسکراتے یعنی یہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھ لیتے تو وہ اپنے مسلے پر بیٹھے ہوتے اس جگہ پر بیٹھے ہوتے آپ فوراں مسجد سے باہر نہیں نکلتے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی عادت بنائے فجر کی نماز جب پڑھیں تو سورج طلو ہونے تک مسلے پر بیٹھے رہیں ذکر و اذکار کرتے رہیں اللہ محمد تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھتے اور اپنے مسلے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور جب سورج طلو ہوتا تو وہ مسلے سے اٹھ کر کے مسجد سے باہر نکلتے اور کہتے کہ الحمدللہ آج میرا پیڑ بھر گیا یعنی ذکر و اذکار سے وہ لوگ اپنا پیڑ بھرا کرتے تھے کہاں ایسے لوگ آج کے دور میں ہمیں ملیں گے یقیناً مجھے اور آپ کو ان میں سے بننا چاہیے اور اذکار کی پابندی کیجئے فجر کے بعد جب آپ مسلے پر بیٹھے ہیں اس سنت پر عمل کیجئے صبح کے اذکار پڑھ لیجئے سورج طلو ہونے تک آرام سے آپ کے اذکار بھی ہو جائیں گے سنت پر عمل کرنے کا بھی عجر ملے گا ہاں یاد رکھیے یہ سنت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ مسلے پر بیٹھے رہیں جب تک سورج طلو نہ ہو باہر نہ نکلے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدہ میں ہم پچھلے کچھ اپیسوڈ سے ایمان کے ارکان کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں ہم نے اللہ پر ایمان کے تعلق سے دیکھا فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے دیکھا کتابوں پر ایمان کے تعلق سے دیکھا رسولوں پر ایمان کے تعلق سے دیکھا آج ہم دیکھیں گے آخرت پر ایمان کے تعلق سے یوم آخرت پر ایمان سے مراد وفات کے بعد سے لے کر کے اہل جنت کے جنت میں اور اہل جہنم کے جہنم میں داخل ہو جانے تک کے بارے میں کتاب و سنت میں موجود ہر بات کی مکمل تصدیق کی جائے اس پر پختہ ایمان رکھا جائے یوم آخرت کے حوالے سے چند امور جس کو اہل علم نے ضروری قرار دیا ہے اس کو سمجھنا اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے اس میں سے چند امور یہ ہے موت اور اس کے بعد کے احوال پر ایمان رکھنا یعنی موت کے بعد جو چیزیں ہونے والی ہیں اس پر ایمان رکھنا احوال قبر پر ایمان رکھنا قبر میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس پر ایمان رکھنا علامات قیامت پر ایمان رکھنا دوبارہ اٹھائے جانے کے دن پر ایمان رکھنا حوض کوثر پر ایمان رکھنا میزان پر ایمان رکھنا شفاعت پر ایمان رکھنا پلسیرات پر ایمان رکھنا اور جنت اور جہنم پر ایمان رکھنا آپ دوبارہ اس کو پیچھے کر کے ریوائنڈ کر کے سنیے کہ ہمیں کن چیزوں پر پختہ ایمان رکھنا ضروری ہے اگر نہیں رکھیں گے ایک کا بھی انکار کر دیں تو دارہ اسلام سے ہم نکل سکتے ہیں لہذا یہ چند امور جو میں نے بیان کیے ہیں اس کو سنیں یاد رکھیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ کریں دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایمان کے ارکان کے جو بنیادی اصول ہے وہ جان سکے یاد کر سکے اس پر عمل کر سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں